یہ کہانی 1840 میں پیش آئی جب ایک کاروباری جہاز سکوٹ لینڈ سے امریکہ کی طرف اپنا سفر تیہ کر رہا تھا اور یہ سفر وہ سمندری جہاز کی ذریعے کر رہی لیکن ایک رات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور اپنے صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ دھوند بھی ہوتے ہیں اور انہیں کوئی صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور کچھ فاصلے پر جاتے ہی وہ چٹانوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور ٹکراتے ہی ان کا جہاز تباہ ہو جاتا جہاز کے ٹکراتے ہی اس میں موجود سب لوگ مر جاتے یہاں تک کہ وہ کشتی چلانے والا لیکن اس میں صرف تین لوگ بچتے ہیں جن کے نام ہیں وہ لوگ ایک وڈ کی بارٹ میں بیٹھ کر کسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے پاس ایک نقشہ موجود ہوتا لیکن ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ لوگ کہاں پر کیونکہ جو نقشہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ جگہ ان کے پاس موجود نقشے میں نہیں وہ لوگ بہت مصیبت میں تھے کیونکہ ان کی بورٹ خراب تھی وہ لوگ اپنی جان بچانے کی بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں جلد ہی کوئی سلویشن ڈونڈنا چاہیے ورنہ ہم بھی سب لوگوں کی طرح مر جائیں گے کچھ دیر بعد صبح ہو جاتی ہے اور اب دھند بھی کچھ کم نظر آتی وہ اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایک آئیلینڈ نظر آنے لگتا ہے جو ان کی کشتی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا وہ لوگ فوراں اس کے کنارے پر آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر بہت سکون اور سناٹا ہوتا ہے جس سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئیلینڈ بلکل خالی ہے یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں ایک بڑھا شخص آتا ہے جس کا نام پنگل ہوتا ہے ادرسل وہ بڑھا آدمی اس آئیلینڈ کا ہی رہائشی تھا وہ اس آئیلینڈ پر ان تینوں کو بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور لے جاتے ہی اپنے گھر وہ نے کھانا کھلاتا ہے کاؤسلی اپنے کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے آئے کیونکہ ان کا جہاز چٹانوں سے ٹکرا آ گیا تھا اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہ اس بڑے شخص کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کشتی میں موجود ہمارے علاوہ اور لوگ بھی بچ گئے ہوں وہ اس بڑے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پر آگ جلانے چاہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص بچ کیا ہوگا تو وہ یہاں پر آ جائے گا اس کی جواب میں وہ بڑھا شخص ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ آرام کر لو میں آگ جلا دوں گا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اس میں کوزلی کا بازو بری طرح زخمی ہو جاتا ہے وہ بڑھا شخص ان کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں کچھ دن وہاں آئیلینڈ پر ہی سٹیک کرنا چاہیے جب تک کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے اور اس مقصد کے لیے وہ ان کو ایک ٹکلس نامی آدمی کے گھر لے کر چلے جاتا ہے تاکہ وہاں پر ان کا علاج ہو سکے لیکن عجیب بات جو ہمیں دیکھنے کو نظر آئی کہ وہ آئیلینڈ کافی بڑا تھا اور وہاں پر تقریباً چالیس گھر تھے اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر صرف چار لوگ رہتے تھے وہ بڑھا شخص پنگر اس کی بیٹی کوریگن وہ ڈاکٹر کلیم ڈکلس اور اس کی بھتیجی لیم پہ یہ بات سننے میں کافی عجیب تھی اور وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے جواب میں ڈکلس ان کو کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ آئیلینڈ بنجر ہو گیا تھا اور رہنے کی قابل نہ رہا جس کی وجہ سے سب لوگ وہ جنگر چھوڑ کر چلے گئے وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم چار لوگ بھی یہاں پر اپنی مرضی سے رکھیں اور ہم لوگ یہی پر رہیں گے کیونکہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی رات بکلی کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی لیتی ہیں اور سب لوگوں کو اس آئیلینڈ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے انہیں خیال آتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو گڑ بڑ ہے جو وہ دو لوگ ان سے چھپا رہے ہیں یا کوئی اور بات بھی ہے جو وہ لوگ ان سے چھپا رہے تھے انہوں نے ایسا اس لیے سوچا کیونکہ جب لوگ یہاں پر آئے انہیں سب لوگوں کا رویہ عجیب و غریب لگا خاص اور پہ وہاں کی فیمیلز کا وہ حقیقت کا پتہ لگانا چاہتے تھے اس لیے وہ لوگ خود اس آئیلینڈ کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہے جس کے جواب میں ٹکلس ان کو منع کر دیتا ہے فرق ان لوگوں کو منع کرتا ہے کہ ان کا وہاں سے نکلنا کسی خطرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ آئیلینڈ پر اندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے اور جیسا وہ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے آئیلینڈ پر کچھ ایسی بات نہیں ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم یہاں پر ہی رہو لیکن اس بڑے شخص کی باتیں بلکل ٹھیک تھی اس نے کہا تھا وہاں پر کوئی نہیں ہے وہاں پر سچ میں انہیں کوئی نہیں ملا اور سارے گھر کھالی تھے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ڈیڈ آئیلینڈ تھا کیونکہ وہاں پر نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان بکلی کو یہ جگہ مشکوک لگنے لگ اور اس آئیلینڈ کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی میپ میں بھی موجود نہیں تھا جبکہ وہ اس لینڈ کے آس پاس ہی تھا لیکن پھر بھی وہ کسی نقشے میں نہیں پایا جاتا پیرس اور بکلی اس آئیلینڈ کا پتہ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ لوگ دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح حقیقت جان سکے بکلی اپنے منزل پر اس مقام پر جلدی واپس آ جاتا ہے جہاں وہ دونوں مشورہ کرتے ہیں اور اس کو وہاں پر پاؤں میں موچ بھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہی پر گم ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ کہ اسے اپنے ارد گرد کسی کی ہونے کا احساس ہوتا ہے اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں ان آوازوں کو سنتے ہی اسے خوف محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارتا ہے لیکن وہاں پر اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا بکلی واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ پیارس واپس نہیں آیا اس لیے وہ جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن ٹھیک اسے وقت ڈکلس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اب یہاں سے باہر نہ نکلیں ان کا گھر میں رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ اندھیری میں نکلنا ان کی لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا اور وہ کہتا ہے ابھی تمہیں گھر پہ رہنا چاہیے تم صبح کو اپنے دوست کو ڈھونڈ سکتے ہو لیکن وہ سب لوگ وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں پیارس میں کوئی مسئیبت میں تو نہیں وہ سوچتے ہیں کہ پیارس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا ان کو یہ خطرات آتے رہت اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ان کو ڈر ہوتا ہے وہ اگلی دن اپنے دوست کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو انہیں پیارس کی لاش مل اور اس کی موت کیسے ہوتی ہے کہ جیسے اسے کسی بلندی سے گرایا گیا ہو اس کے بعد پکلی اور گوست دونوں کا شخص یقین میں بدل جاتا کہ یہاں پر کوئی گھڑ پڑ ہے وہ سوچتے ہیں یا تو اس آئیلینڈ میں کوئی گھڑ پڑ ہے یا وہاں پر رہنے والوں میں انہیں ان چاروں شخص پر جو وہاں پر رہتے تھے شک تھا خاص طور پر وہاں کی عورتوں پر کیونکہ وہ عورتوں میں ہونے والے بدلاؤں کو دیکھ سکتے تھے کہ اچانک سے ہی ان کے فیس کا کلر ان کی آنکھوں کا کلر چینج ہونے لگتا تھا اور وہ عورتیں اتنی عجیب و غریب ہو جاتی اور حرکتیں کرنے لگتی کہ ان کو بیڑ کے ساتھ باننا پڑتا اور ان میں سے جو عورتوں میں سے سب سے عجیب عورت تھی وہ قورے گن تھی وہ سب سے عجیب اس لیے تھی کیونکہ اس کی حرکتیں سب سے عجیب تھی وہ راتوں کو جنگلوں میں گھومتی رہتی وہ عجیب و غریب ریچول کرتی آگ کے گرد گھومتی رہتی اور جب پیرس گم ہو گیا تھا تو وہ عورتیں عجیب و غریب بن لیں تھی مطلب ان کے فیس کا ان کی آنکھوں کا رنگ چینج ہو گیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یا تو انہوں نے پیرس پر حملہ کر دیا تھا یا اس پہ جادو کر دیا تھا یا ان کو پتا تھا کہ پیرس مر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے دوست کی جان نہیں بچا سکتے تھے اس کے لیے کچھ نہیں کر اور ہمیں پیرس جس حالت میں ملا وہ مرتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئیلینڈ پر ایک تیسری عورت ان دو عورتوں کے علاوہ ایک تیسری عورت بھی نظر آتی ہے لیکن وہ عورت ان کو اس آئیلینڈ میں آ کر نظر نہیں آئی کیونکہ جب وہ اپنی کشتی میں سوار تھے ان کو تب پہاڑوں پر روشنی نظر آتی ہے اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اس آئیلینڈ کے بارے میں کہ وہ کسی بھی نقشے میں موجود تھا ہی نہیں اس پر کاؤسلی اپنی پیشنگوئی شروع کرتا ہے جس کے پیشنگ نظر وہ وہاں پر چاند بین کرتا ہے اور اس کے دوران اس کو وہاں سے ایک ڈائیری ملتی ہے اس ڈائیری میں جہازوں کا ذکر کیا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ پہلے موجود نہیں تھے اور اس ڈائیری میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ اس آئیلینڈ پر آئے وہ یہاں پر فس گئے اور یہاں سے پھر ان کا نکلنا ناممکن ہوگا وہ دونوں دوست وہاں سے نکلنے کا اپنے جان بچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اچھی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ان کی بوٹ زیادہ دوڑ نہیں وہ اپنا سمان اٹھاتے ہیں اور رات کو ہی اس آئیلینڈ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تب رات تھی اور دھونت بہت زیادہ تھی اور ان کو راستہ بھی نظر نہیں آرہا تھا لیکن ان کے لیے بری بات یہ تھی کہ ان کو وہاں پر عجیب و قریب آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی انہیں ایسا محسوس ہوا ان آوازوں سے کہ جیسے ان کے ساتھی مصیبت میں ہیں اور مدد کے لیے بکار رہے ہیں ان آوازوں کو سن کر وہ اپنے سینسز کو کھو دیتے ہیں اور پاگل ہونے لگتے ہیں اور اس پاگلپن کی عالم میں وہ پانی میں گودنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ بڑا شخص پنگل فوراں آ جاتا ہے اور ان کو واپس آنے کا بولتا ہے پنگل انہیں اپنے گھر لے آتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم یہاں پر بھوری طرح فس چکے ہو تمہارے لاپ کوشش کرنے کے بعد بھی تم یہاں سے نہیں نکل سکتے وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی سے پیار ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری بات سننی ہوگی ہماری بات ماننی ہو ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا یعنی تم بھی مارے جاؤ گے اور اب وہ اس آئیلینڈ کا راز فاش کرتا ہے اور ان کو حقیقت بتاتا ہے کہ ایسا یہاں پر کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ ان کو کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ کچھ سال پہلے انہیں سمندر کے کنارے ایک سنہرے بالوں والی لڑکی میں اور یہ واقعہ طبقہ ہے جب یہ آئیلینڈ بالکل آباد تھا یعنی وہاں پر سب لوگ رہتے تھے اور اپنی زندگی کو ایک خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے اور وہ لڑکی بھی رہتی اس لڑکی کا نام پریس اپنی تھا وہ لڑکی نیچر سے کافی فرینکلی تھی اور فرینڈلی بھی سب لوگ اس کو اس کی نیچر کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت خوشحال خوشباش لڑکی تھی لیکن اس لڑکی کے بارے میں حقیقت کچھ اور تھی وہ انسانی روپ میں ایک گارڈس یعنی یہ دیوی تھی جب سی وہ اس آئیلینڈ پر آئی تھی اس آئیلینڈ کے حالات کافی اچھے ہو گئے وہاں پر موجود کھیتوں کی پروڈکشن کافی زیادہ تعداد میں بڑھ گئے اور حالات کافی اچھے ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلم ایک گریک میتھولوجی ہے یہ کہانی ایک گریک میتھولوجی ہے اور گریک میتھولوجی کے حساب سے وہ لڑکی ایک دا گارڈس آف ہارپس کہا جاتا ہے اور اس کے باپ کا نام زیوز ہے اور ہیڈس پوری دنیا کا دیفتہ تھا وہ اپنی بیٹی کو وہ اس آئی لینڈ پر لے گئے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کی گریک بن گئے جب ربنی وہاں سے چلی گئی تو اس آئی لینڈ کے کافی برے حالات ہو وہاں کی کھیت ہو جڑ گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگ حقیقت میں وہ لڑکی اس آئی لینڈ پر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے آئے لیکن اس آئی لینڈ کی کہانی کا کسی کو آج تک پتہ نہیں جلا پریس ابنی بہت خوبصورت ہر مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مرد شراب کی حالت میں اس کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دوران وہ اس لڑکی کو جان سے مار دیتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ لڑکی پاور فل نہیں یا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت وہ ایک انسانی روپ میں تھی اسی لئے اپنی پروٹیکشن کے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کے مرتے ہی آئی لینڈ پر زوال آ گیا کہت آ گیا لوگ بھوک سے مرنے لگی اور وہاں کا سب کچھ بنجر ہو گیا اور اس کے بعد اس آئی لینڈ کے مرد آہستہ آہستہ مرنے لگی وہ بھی وہاں کی عورتوں سے وہ اپنی عورتوں کے ہاتھوں مرنے لگی کیونکہ وہ لڑکی اپنا بدلہ نہیں لے سکی اس لئے وہاں پر رہنے والی عورتیں اپنے آپ پر بے کابو تھی اور اپنے باپ بھائی بچوں کا کسی کی پہچان نہیں رکھتی تھی اور ان کو جان سے مار دیتی تھی اور جو لوگ یہاں پر بھنس جاتے وہ یہاں سے نہیں نکل پاتے اور جو لوگ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ان کو جان سے مار دیا جاتا یہی وجہ ہے یہ آئی لینڈ بنجر ہے کیونکہ جو بھی یہاں پر آتا وہ مارا دیا جاتا کیونکہ کارڈس کا کنٹرول عورتوں پر زیادہ تھا اور اسی وجہ کے پیش نظر ان چار لوگوں کو وہاں پر زندہ رکھا گئے تاکہ یہ کرز آئی لینڈ پہ ہمیشہ برکر آ رہا ہے اور جو بھی جہاز وہاں سے گزرتا وہ اس آئی لینڈ کے کنٹرول میں آ رہا ہے اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ جہاز تباہ ہو جاتا اور اس میں لوگ موجود مر جاتے اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے یعنی ان کے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا تو انہیں ساری زندگی اس آئی لینڈ پر یہ قید کی طرح گزارنے پڑتے اور یقیناً کوئی بھی شخص ایسی قید کی زندگی کو پسند نہیں کرتا وہ بڑا شخص انہیں اس آئی لینڈ کی ساری حقیقت بتاتا ہے جس کو سن کے وہ کافی شاکڈ ہو جاتے لیکن وہ پھر بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہوتے اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دوست بھی ان عورتوں کے وش میں آ گیا تھا اس کے بعد بڑا شخص ان دونوں کی ہیلپ کرتا ہے وہاں سے نکلنے کی وہ ان عورتوں کو بان دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اپنا جادو نہ کرتا لیکن یہ کرز اتنا پاورفل تھا کہ گوزلی بھی وہاں سے نہیں نکل پاتا اور اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا اور وہ بھی پانی میں ڈوک جاتا ہے اور مر جاتا ہے اس کے بعد جو آئی لینڈ کی عورتیں تھیں وہ اس سارے معاملات سے تنگا چکی تھی اور وہ خود کو مار دیتی ہیں جس سے پریسبنی یعنی اس لڑکی کی پاور اس آئی لینڈ پر کم ہو جاتا اور کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ گوزلی کو سمندر میں زندہ پایا گیا یا نہیں اور اسی طرح وہ آئی لینڈ ایک ہسٹری بن کے رہ گیا